یہ ہمارے بھائی جناب غلا مصطفی صاحب قادری میڈیا ماشاءاللہ بڑا اچھا ان کا کام ہے یوٹیوب پہ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آج کل ایک ناتخان جو ہیں کوئی سے ناتخان یہ قلام پڑھتے ہیں نبی دا آسرا نبی ہے آسرا قل جہان دا اور نبی کا آسرا ہے ماں حسین دی یہ پڑھنا کیسے ہے سبحان اللہ میں نے کہا یہ آپ پوچھو کہ اس ناتخان کو سننا کیسے ہے سبحان اللہ یہ اپنے مافیاز کا نام سنا ہے نا لینڈ مافیہ کبزہ مافیہ یہ مافیاز ہر شعبے میں ہیں پیر مافیہ بھی ہے ناتخان مافیہ بھی ہے نقیب مافیہ بھی ہے خطیب مافیہ بھی ہے مدرسہ مافیہ بھی ہے یہ مافیاز ہر جگہ ہے یہ بھی ناتخانوں کا چند جنابی والا جھنڈ ہیں سارے ناتخان نہیں پنجاب کے اور وہ بھی کچھ ناتخان جنہیں آپ صفحے اول کا ناتخان سمجھتے ہیں میرے نزدیک وہ صفحے آخر کے کھڑے بھی کھڑوں کا ان کا جنابی والا مقام نہیں کہ آخری صفح میں بھی ان کو کھڑا جائے صفحے اول تو بہت کی بات ہے صفحے آخر کے بھی لائک نہیں ان جاہلوں کا بتا نہیں ان کا کس مسئلہ سے تعلق ہے کلام پڑھتے ہیں نہ پتا چلتا ہے سنی ہے نہ پتا چلتا ہے بابی ہے نہ پتا چلتا ہے شیعہ ہے ہوائے نفس کے خواہشات نفس کے تابع ہیں جو موں میں آتا ہے بق دیتے ہیں یہ شیعر پڑھنا کیسے نبید آسرہ ہے ماں حسین دی میں نے کہا بلکل غلط ہے قرآن کے معارض و مخالف ہے نظریہ اسلام کے بھی معارض و مخالف ہے یہ ابھی میں نے آیتِ مساق آپ پڑھئے یہ آل حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ تیسویں جن فتا و رضی شریف تجلی و یقین بینہ نبینا سید المرسلین یہ ایک سو باسر سبات میں مجتمع لیے رسالت پڑھئے شرف نبوت و رسالت کے حوالے سے فضیلتِ مصطفیٰ جن آیات کو آل حضرتِ مستدل بنایا یہ پہلی آیتِ مساق جس میں میں نے ابھی گفتگو کی آپ نے سنے ارے سارے نبیوں سارے رسولوں کو نبوت و رسالت بھی ملی تو وسیلہِ مصطفیٰ سارے نبیوں کا بھی آسرہ مصطفیٰ کی ذات ہے اور اس سے اگلی آیت شرف نبوت و رسالت کے حوالے سے میرے سیدی آل حضرتِ رحمت اللہ علیہ نے اسی رسالے کے اندر صفحہ 143 پہ جو دوسری آیت جس کو آپ نے جس سے جس کو آپ نے مستدل بنایا استدلال پکڑا آقا کریم کی عظمت و شان کے حوالے سے وہ کونسی آیت ہے اللہ کا قرآن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان اللہ میرے کریم روف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کیا ہے ہر جہان میرے نبی کی رحمت کا محتاج ہے حتیٰ کہ آلہ حضرت نے اسی آیت کے تحت لکھا فرمائے ہر نبی بھی ہر رسول بھی حضور کی یال ہو حضور کی اصحاب ہو میرے نبی کے بیٹے ہو میرے نبی کی بیٹیوں ہو میرے نبی کے اصحاب ہو دیگر امتی ہو اممِ سابقہ ہو انبیاءِ سابقین ہو رسول سابق ہو سارے کے سارے مصطفیٰ کے محتاج ہیں یہ نا یہ کلام پڑھنا یہ ایسا کہنا یہ قرآنِ مجید کی ماں نبی تقضیب ہے سیدہ زہرہ بھی میرے نبی کی محتاج ہے حضور کی ساری بیٹیوں حضور کے بیٹے حضور کی اصحاب پوری امت اممِ جنابِ والا سابق اور سابقین انبیاء اور رسول سب حضور کے محتاج ہیں حضور کی رحمت کے محتاج ہیں اور قرآنِ مجید پڑھو سورِ توبہ کی آیتِ رمیرہ سو اٹھائیس پڑھو اللہ کیا فرماتا ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا غَلِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ روح الرحیم فرمایے جو مومن ہے اچھا ہے وہ میرے نبی کی آل ہو میرے نبی کی اصحاب ہو میرے نبی کے بیٹے ہو میرے نبی کی بیٹیاں ہو میرے نبی کا نصب ہو میرے نبی کی نسبت ہو میرے نبی کی طرف منصوب اشیاء ہو اشخاص ہو جو چیز بھی داریکٹ انڈاریکٹ مصطفیٰ سے نسبت رکھتی ہے ہر ہر فرد موجود فرمایے اس کے لئے میرے مصطفیٰ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں خدا کی قسم سیدہ زہرہ بھی حضور کے رحم و کرم پہ ہے سیدہ امی کلسوم بنت رسول بھی مصطفیٰ کے رحم و کرم پہ ہے سیدہ زینب بنت رسول بھی مصطفیٰ کے رحم و کرم پہ ہے سیدہ امی رکیہ بنت کلسوم بھی مصطفیٰ کے رحم و کرم پہ ہے میرے نبی کے شہزادے بھی حضور کے رحم و کرم پہ ہیں میرے نبی کے والدین بھی حضور کے رحم و کرم پہ ہیں سیدنا صدیق اکبر بھی مصطفیٰ کے رحم و کرم پہ ہیں حضرت عمر بھی حضرت عثمان بھی مولا علی بھی دیگر تمام صحابہ سب کا آسرہ اگر کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ وسیلِ مصطفیٰ ہے وہ آسرِ مصطفیٰ ہے اس لئے ایسے نادخانوں سیدہ زارق کو جو عظمت ملی کس کے وسیلے سے ملی یہ زمین سے مخلوق ہوگی ہے یہ آسمان سے ٹپکی ہے اور ظالموں تم عقیدہ کے ساتھ کھلوار کر رہے ہو ایسے نادخانوں کو چوتے مار کے جنابے والا سٹیج سے اتار دینا چاہیے اور ظالموں روزانہ تمہیں کہتے ہیں انسان کے بچے بنو کوئی خوف خدا کر لو تم چڑتے ہو ہماری تقریروں سے اللہ کا خوف نہیں ہے رسول اللہ کا حیاء نہیں ہے کوئی سیدہ پاک کا حیاء کر لو کون سے تم جنابے والا لوگوں کو جنابے والا آل تشیعوں کا عقیدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جنابے والا جو مولا آلی ہے نا مصطفیٰ کریم کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل وعالہ ہیں تو میں نے کہا تم نادخانوں نے کونسی چھلنگ لگا دی تم تو ان سے بھی دو ہاتھ بھی مانو آگے چلے گئے ہو تم تو سیدہ زارہ کو مصطفیٰ کریم پر بھی فضیلت دے رہے ہو سمجھ نہیں ہے آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تم کس کماش کے لوگ ہو تمہارے کلاموں سے پتہ ہی نہیں چلتا تم سیہ ہو تم سنی ہو تم وہابی ہو تم دیوبندی ہو اور تم ہو کیا کچھ شرم حیاء کرو یا عقیدے کے ساتھ یوں کھلوار کر رہے ہو کچھ حیاء شرم ہوتی ہے علماء سے پوچھ لو علماء سے تصحیح کرالو اپنی تم ہو جاہل اور سارے نادخانوں کی بات میں نہیں کر رہا صرف پنجاب کے چند نادخان جو روزانہ کوئی نہ کوئی بلندر کرتے ہیں اور ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہیں بلکل ایسا کلام پڑھنا بھی ایسا کلام سننا بھی حرام ہے اور ایسے نادخان جو ایسا کلام پڑھے اس کا کلام سننا تو دور کی بات ہے اللہ رسول کا سلام لے نبی حرام ہے بات سمجھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بیو تماشے پہلے ہم کہتے تھے کہ جناب ہمارے نادخان اور ہمارے سجادہ نشین اور نقیب بدعمل ہو گئے ہیں اب مسئیبت یہ ہے پیسہ سنیوں کا لنگر سنیوں کا لفافہ سنیوں کا عقیدہ کون اور بیان ہو رہا ہے سنیوں کے پیسوں پہ یاشی کرنے والے بنماشو عقیدہ کون سپیش کر رہے ہو تم سنیجوں پہ پتہ نہیں یہ نادخان کس نے پڑھا ہے یا کس نے لکھا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میرے سامنے آج تک پڑھا کسی نہیں ہے